ناظرین اداب منصف ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے جائے مہاراشتہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمران علی بے ایک شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ مہایوتی نے اپنی حکومت کی کارکردگی پر جاری کیا ریپورٹ کارڈ حکومت کی حصولیابیوں کا کیا تذکرہ دوبارہ اقتدار ملنے کا کیا دعویٰ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے صدر رامدہ سٹھولے نے مہایوتی سے کس سیٹوں کا کیا مطالبہ کہا مہایوتی کا ہی پلڈا رہے گا بھاری مراتہ برادری کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے انصاف امتیاز جلیل کی منو جارنگ پارٹیل کے ساتھ ملاقات وشوجید قدم نے کانگریس امیدواروں کے انتخاب کی عمل کو مزید شفاف بنانے کی کہی بات عوامی سریوے کی بنیاد پر ہوں گا امیدواروں کا انتخاب تین حکمنا جماعتوں پر مشتمل مہایوتی اتحاد نے جون سن دوہزار بائیس سے لے کر اب تک اپنے دھائی سالہ دور کی تفصیل کے ساتھ ایک ریپورڈ کارڈ جاری کیا ہے دستاویز میں حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے بنیادی دھانچے کے منصوبوں سرمایہ کاری اور فلاحی سکیموں پر روشنی ڈالی گئی ہے مہایوتی لینڈروں نے اپوزیشن پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ادنو تھاکری کی پچھلی حکومت نے تمام ترقیاتی منصوبوں کو روک دیا تھا اس پریس کانفرنس میں مہاراشتر کے وزرعالہ اکناشنڈے اور نائے وزرائیالہ دیوینڈر فرنویس اور عجیت پوار موجود تھے مومبائی پونے آتا تو تر جھالا ہے تیلا آنکی آمی لوکر جلد گتی نے کس پوستا ہے الٹیاسر کی کام کرتو ہے کے لئے ایک میسنگ لنگ تکڑے کرتو ہے داردہ تاس آگودر پونے مومبائی پرواس ہوئے آج جہا یوزنا جہاں مجھے انفرا پرکلپ جہاں آہیت ہے راجیا چہاں وکاسالا گتی دینہ ریاستا جہاں راجیا مدے انفراسٹکچر موٹیا پرمان آور شروع است تے راجیا چہی پرگتی ویگوان ہوتا استے کرنچہوٹی کانیکٹیویٹی مہتوا چہ استے آنی پایا بودھ سویدائی مہتوا چہ استا آن جہاں پوٹینشل اپلے مہاراستا مدے آہے تے پورن پنے چہچا واپر کرنے چک پریت نامی کے لائے آلو آتھا آمسو سرکار آلے آمی ایک نمبر ور جانار آمی ایک نمبر ور گیلو آمی گزرات لے ماغے ٹکلے کرنا ٹکلے ماغے ٹکلے تمیل ناڑو لے ماغے آرے یاں چا ایک تریت بیری جی ہے تے پیکشا جاست گونتوڑنو کامی مہاراسترات آڑن دکھولی پڑے ماتر آپلے روز گزرات چھ گونگار مجھے جگالا ہیت سانگتات مہاراستر پوڑے آسوون یعنی پوڑے آسو لے مہاراستر دیزتنے ہیت روز جگالا سانگتا کنے گزرات پوڑے میاں ڈکانے آکڑے واری سایت سانگتو مہاراسترس پوڑے آہے مہاراسترس پوڑے رائیل مہاراسترالا کونی ماغے ٹاکو شکت نائی یعنی کتی ولگانا کلیا تیری مہاراستر پوڑے رائن آر ہے امچہ مکہ ماندرین چا نیتروت واد یا دون سوا دون ڈاڑیچ ورشا مدے پرچند کام امچہ سرکارنی کلیل آہے تیچ سانگشیپت ریپورٹ کال آمی ٹھے ہو تو ہے کالانترانے ہڑھڑو سگیا گھوٹی سمورٹیو آنی مالا وشواس ہے ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے سردر ڈاکٹر رامداز آٹھاولے کا کہنا ہے کہ انہوں نے چندر شیکر باون کلے اور دیویندر فرن نے اس کو خط لکھ کر اکیس سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے آٹھولے نے کہا کہ ہمیں آٹھ سے دس سیٹیں ضرور ملنی چاہیے مہا یوتی کے ساتھ ہم رہیں گے انہوں نے کہا کہ مہا وکاس اگھاری چاہے کتنی کوشش کر لے لیکن مہا یوتی زیادہ مضبوط ہے دیویندر فرن نے جی کو ہم نے ایک پتر دی دیا تھا اور اس میں ایک ہی جگہ کی مانگ ہم نے کی تھی اور ایک ہی جگہ میں سے ایک آٹھ دس سیٹیں ہم کو ملنی چاہیے اسی طرح کا آگر ہم نے ان کو کیا تھا ابھی تک مطلب کون سے پارٹی کو کون سے سیٹ ملنے والے اس کا کوئی ابھی کلیرنس ابھی نہیں ہے لیکن ابھی دیویندر فرنو جی سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بولائے کہ ہمارے منمید ہیں جرور ہے کہ ریپوکلین پارٹی کو کچھ سیٹیں دے دی نہیں ہے کتنی ملے گے ابھی معلوم نہیں ہے لیکن سیٹیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ریپوکلین پارٹی کو جو پاس ایمیل سی بچے ہے اس میں اپنے سرکار آنے کے پاس ہم کو ایک ایمیل سی ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بہت جگہ نہ بھی صحیح لیکن اگر پانچے جگہ تو ان کو اربیہ کو ملنی چاہیے اور سنجر آوت نے مہاراشت میں گورنر کے ذریعے تینات ہونے والے ایمیل سی ادریس الیاس کے انتخاب کی مخالفت کی ہے سنجر آوت نے نائب وزرعالہ دیویندر فرنویس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فرنویس خود کو ہندتوہ کا گبر کہتے ہیں اور ایک ایسے شخص کو ایمیل سی بنایا گیا ہے جو وندے ماترم کی مخالفت کرتا ہے اس کی سوچ ہندتوہ کے خلاف ہے اسمبل انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیات تیز ہو گئی ہیں ایمائیم کے سابق رکن پارلمنٹ امتیاز جلیل نے مراتھا ریزرویشن کے لیے تحریک چلانے والے لیڈر منو جارنگ پاتل سے ملاقات کی اس موقع پر امتیاز جلیل نے کہا کہ مراتھا برادری اور تمام برادریوں کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ذات پاتھ کی دیواریں گرائی جانی چاہیے امتیاز جلیل نے کہا کہ بی جے پی نے مراتھا برادری کے ساتھ نائنصافی کی چائے پینے کے اوپر چائے کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے چائے بھی پیئے یہاں پہ بات چھیت بھی کیے اب آگے دیکھیں گے جو بھی ہوگا دیکھیں جیسا ابھی جرنگے صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو جو بھی فیصلہ لیں گے میں اکیلا اپنے طور کے اوپر میری پارٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں جرنگے پارٹیل صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے اپنے سماج کے ساتھ چرچہ کر کے سماج کے ذمہ داروں کے ساتھ چرچہ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا ہے ہماری صرف امید یہی ہے ہماری صرف خواہش یہی ہے کہ آج مہراشتہ میں جو راجنیتک پرستی تھی ہے جتنے بھی اسٹیبلسٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پرستاپت نیتا لوگ ہیں ان کا لوگوں کا وشواس ان کے اوپر سے ختم ہو چکا ہے تو جب تک آپ نئے چہرے نہیں لے کے آئیں گے لوگوں کا وشواس جو ہے نئے چہروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو لگے گا کہ نہیں بھائی یہی لوگ بار 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 چن کر آ رہے ہیں کر کے آج بھی راجنیتی کے اندر دیکھئے گا آج ایمیل ایس کا یہ ہوا ہے ایک باپ منتری رہتا ہے بیٹے کو عامدار بنا دیا جاتا ہے مطلب باقی اور کوئی نہیں ہے یہ گھرانے شاہی کہیں نہ کہیں تو ختم ہونی چاہیے نا اس میں مراتہ ریزوروشن تحریک کے لیڈر منوت جارنگے پاٹل نے بھی اسمبلی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے کئی افراد نے جارنگے کی قیادت میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی دلچسپی دکھائی ہے جارنگے پاٹل نے ان امیدواروں سے اپیل کی تھی کہ وہ کل سے ہونے والی میٹنگ میں بحث کے لیے آئیں اس کے علاوہ بھی اس تاریخ کو انتراؤلی سراتی میں مراتہ سماج کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ میں اہم فیصلے لیے جائیں گے کانگریس کے سینئر لیڈر وشوجیت قدم نے پارٹی کے اندر امیدواروں کے انتخاب کے عمل کو مزید شفاف بنانے کا دعویٰ کیا ہے قدم نے اپنے ناندیر دورے کے موقع پر زلے کے نو اسمبلی حلقوں کے لیے ایک سو پیتی سے زائد امیدواروں کے انٹریویوز کیے ہیں وشوجیت قدم کا کہنا ہے کہ کانگریس صرف انہی امیدواروں کو موقع دے گی جو نہ صرف پارٹی کے لیے کام کر چکے ہیں بلکہ جن کا نام عوامی سروے میں بھی آتا ہو انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ کانگریس اس مرتبہ بہترین کارکردگی کے ساتھ سامنے آئے گی جب ان سے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دینے کے حوالے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک سیکیولر پارٹی ہے ہم ہر تپنے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور حتمی فیصلے عوامی سروے کی بنیاد پر کیے جائیں گے یہ پردیشنی مجھے جمعیداری نہیں تھی اور بہت بھیڑ ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ شکتی پردرشن کی نوبت نہ آئے ہم ون ٹو ون انٹرویو کینڈیٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا تیاری ہے انہوں نے اس کانسٹوئنسے میں کیا کام کیا ہے کیسے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہوگا الیکشن لڑنے کا کیا طریقہ ہوگا ان سب مدے پہ ہم نے بات چیت سب اومدوارس کیے محل بہت اچھا ہے نو اسمبلی کے لیے ایک سو تیس کینڈیٹس کا ارجی یہاں پہ داکل ہوئی ہے مجھے دیکھے میرے خیال سے مہاراشتر میں سب سے زیادہ اپٹیکیشنز دانڈڈ کے اس اسمبلی اور لوگ سباکک شیطر کے ویدان سباک شیطر میں آئے ہیں محل تو بہت اچھا ہے مجھے یقین ہے مہاوی کا ساگڑی اور ہم دانڈڈڈ کی اور سبی کی سبی سیٹس جیت پائیں گے پونے سٹی کانگریس کے نائب صدر منیش سریندر آنند نے ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا انہوں نے کہا کہ پونے شہر میں کل آٹھ اسمبلی حلقے ہیں جن میں شیواجی نگر اسمبلی حلقے سے وہ کانگریس پارٹی کی طرف سے اسمبلی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں منیش سریندر آنند نے بتایا کہ ان کے حلقے میں اقلیتوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے جو پریس کانفرنس کی وجہ یہ ہے کہ دو سو نو شیواجی نگر مردرسنگ چطربتی شیواجی نگر مردرسنگ میں میں نے کانگریس پارٹی کی طرف سے پرچہ بھرا ہے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے میں اچھک کی یادی میں میرا نام بھی ہے اور میں نے انٹرویو بھی دیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارٹی میرا جو نومینیشن ہے اس کو کنسیڈر کرے گی اور مجھے ٹگٹ دے گی تاکہ میں آگے چل کے جیسے میں نے پونے کھڑکی کے انٹورنمنٹ بورڈ اور پورے آجو باجو والا جو ایریا تھا اس میں کام کر کے لوگوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے میں سفل دا پرات کی ہے ویسے ہی پورے شیواجی نگر میں کام کر کے لوگوں کے ساتھ جھوڑ کے ان کے ساری سمسیاں دور کرنے میں سفل رہوں گا اور پارٹی کا ایک نشٹ کارے کرتا کے روپ میں میں نے دوہزار چار سے آج تک کام کرتے آیا ہوں برکے بعد جائے مہاراشتہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مہاراشتہ اسمبل انتخابات سے پہلے بی جے پی کو مسلم کمیونٹی کی یاد آئی ہے بی جے پی نے حاجی عرفات شیخ کو انتخاب منشور کمیٹی میں شامل کیا ہے بی جے پی عرفات شیخ کو شامل کر کے مسلم کمیونٹی کو پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے ممبئی اسمبل انتخابات میں مسلم کمیونٹی کے ووٹ بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں ایسے میں بی جے پی کے کئی ایم ایل اے کے ووٹنگ کے علاقے میں حاجی عرفات شیخ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حاجی عرفات شیخ کو ملنے والی دھمکیوں کے پیش نظر ان کی سیکیورٹی اب بڑھا دی گئی ہے ناندیڑ میں پارلیمانی سیٹ پر بھی زمنی چنا ہوگا ناندیڑ سیٹ کانگریس لیڈر وسنت راو بلونت راو چوان کے انتقال کے بعد خالی ہوئی ہے گشتہ اگست میں ان کی موت ہوئی تھی زلہ کلیکٹر ابھیجی تراوت نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سکھی جا رہی تیاریوں سے میڈیا کو واقف کر آیا آج جو کاری کرم جاہر کیا ہے اس میں ناندیڑ زلے کے نو ویدان سباک شیطر اور اس کے ساتھ ہی جو اپنا سولہ ناندیڑ لوگ سباکا جو بائی لیکشن ہے اس کی بھی گوشنا کی گئی ہے اس حساب سے پرشاہ سن کی تیاری ابھی پوری طور پر ہو چکی ہے جتنا بھی اس میں مین پاور چاہیے اس کی ویوستہ اپنے پاس ہے جتنی ایویم مشین چاہیے اس نے کالیٹی چیکنگ کر کے اپنے پاس آویلیبل ہے ساتھ ہی میں سارے نوڑل آفیسرز کے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اپنے زلے میں کل 27,47,453 کتنے مدداتا ہے جس میں اور بھی بڑوتری نامانکر تک ہو سکتی ہے تو یہ سارے مددان کے لیے ابھی eligible ہے اس کی پرکریا میں تھوڑے شورٹ میں بتاتا ہوں کہ 22 اکتوبر کو اس کی عدیس اچنا یعنی نوٹیفیکیشن نکلے گا نامانکر برنے کا انتیم دنانک ہے 29 اکتوبر اس کی جو سکروٹینی ہے وہ 30 اکتوبر کو ہوگی اور اس میں اگر کسی کو ویڈرال کرنا ہے تو اس کے لیے 4 نومبر یہ آخری تاریخ ہوگی اس حساب سے 4 نومبر کو اپنے پاس پورا ڈیٹا رہے گا کہ انتیم کتنے امیدوار ہیں جو چناؤ لڑنے والے ہیں اور اس کے بعد 20 نومبر کو actual جو چناؤ مہیں متدان ہے وہ ہونے والا ہے اور 23 نومبر کو اس کا counting ہونے والا ہے جس کے بعد اپنے جو result ہے وہ ہو جائے گا مالگاؤں شہر کی کچھی بستیاں سرکاری زمین پر واقع ہیں ان سب کا سرکار نے سروے کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہ زمین ان کے نام کر دی گئی ہے یہ اطلاع ناسک زلے کے وزیر دادا بھوسے نے دی ہے مالگاؤں شہر کے تقریباً 2500 گھر والوں کو یہ فائدہ ملا ہے سرکاری زمینے کے اوپر 2011 سے پہلے جو لوگوں نے اپنا گھر بنایا تھا ان لوگوں کو قانون کی مدیم سے وہ جگہ ان کے نام پر ہونا چاہیے یہ جو نیام ہے اس نیام کی عمل بجاہوں نہیں کرتے ہوئے اپنے مالگاؤں شہر کے لگ بگا دھائی سو تین ہزار کٹمب کے پراپرٹی کارڈ اتارا ان کے نام پر مہیا کرائیا گیا ہے ان سبی کا میں ابھیدندن کرتا ہوں ان کو شبیچہ دیتا ہوں اور جو لوگ بچے ہیں جو گھر بچے ہیں ان کا بھی کام پرگتی پت پر ہے اور مجھے لگتا ہے بہت جلد ان کے بھی اتارے ان کے نام پر ہو جائیں گے یہ ایک پنے کا کام ہے گور گریب کو ایک دلاسہ اس کے مادم سے ملنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں سرکاری گھروں کی یوجنا کے مادم سے یہ سب لابارتی اسی جگہ پر اپنا مکان پکا مکان کر سکتے ہیں مہراشتہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے انتخابی میدان میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر دادا بھوسے نے کہا کہ وہ وزرحالہ اکناہ شندے نے پچھلے دو سالوں میں جو فیصلے لیے ہیں وہ عوام کے حق میں ہیں یہی وجہ ہے کہ آج عوام ہمارے ساتھ ہے اور مہایوتی کی ہی حکومت بنے گی مہایوتی ماننیہ مکہ منتری مہودے اکناہ جی شندے صاحب کے نیتروتوں میں ماننیہ اپو مکہ منتری دیویندر جی فردنوی صاحب آجید دادا پوار صاحب مہایوتی کے سرکار نے جو نرنے کی ہے صرف نرنے نہیں اس کی جو عمل بجاؤنی کی ہے گریب کے گریب تکتے کو سامنے رکھتے ہوئے سماج کے سبی گھٹک کو ساتھ لیتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے سماج کو نیائی دینے کا کام مہایوتی کے سرکار نے کیا آئے اگر آپ کسانوں کو پوچھیں گے انہوں میں اندہ ہے اگر آپ ہماری بہینوں کو ہمارے ماتازی کو پوچھیں گے وہ سبھی عشیرواد دینے کے لیے تطپر ہے سٹوڈنٹس کو پوچھو کامگار کو پوچھو سماج کے کسی کی کسی بھی گھٹک کو اگر آپ بات کریں گے تو وہ سبھی مہایوتی سرکار کو عشیرواد دینے کے لیے تطپر ہیں اور اسے لیے سابق رکن پارلیمنٹ ہیمنٹ پاٹل کو گورنر کوٹے سے ایمیل سی رکن بننے کا موقع ملا ہے کل ویدھان بھون میں حالف برداری کے بعد آج وہ ناندیڑ پہنچے تو یہاں ریلوی سٹیشن پر شیو سینا کارکونوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اس کے بعد ان کی رہنشگاہ پر ان کے والدین اور خاندان کی افراد کی جانب سے ان کی عزت افضائی کی گئی ہیمنٹ پاٹل نے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں ناندیڑ کی پانس سیٹوں پر شیو سینا شنڈے گروپ کو کامیابی بلے گی دل سے مہاراشتہ کے مکھے منتری ماننی ایکنا چندے صاحب کا آبھار وقت کرتا ہوں مراتی میں کہا ہوتا ہے بولے تیسا چالے تیچی وندہ بھی پاولے لوگ سبا میں میری اومیدواری گوشید ہوئی تھی لیکن راج راج کی کارنوں سے مجھے اومیدواری واپس لینی پڑی جب صاحب نے شب دیا تھا کہ کئی نہ کئی میرا پروندو رسل ہوگا تو پچھلے پائی تیس سالوں سے میں شو سانہ کا کام کرتے آ رہا ہوں اور ناندیڑ ہنگولی کا اومیتہ بھی ہو یہ ریجن میں دیکھنے کی وجہ سے صاحب نے یہ دیا ہے مہاراشتہ کے مکھے منتری ماننی دیویندر جی ماننی آجیتہ دا اور سبھی منتری منڈر کا راج پال مہودائی کا سب کا میاہ بھاری ایکت کرتا ہوں شولہ پور کے اہیر واری گاؤں میں تمام ذاتوں اور مذاہب کے لوگوں نے حضرت محبوب سبحانی درگا شریف کا کے عرص میں شرکت کی اس موقع پر سومنا جی ویدی نے کہا کہ اسمبلی دخابات میں انہیں موقع ملے گا تو وہ اس گاؤں کے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں گے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے بستی میں کیا چاہیے لوگوں کو کیا چاہیے اور اس کا وکاس کیسے گورنمنٹ کے ماجزم سے کرنا ہے یہ مجھے سب معلومات ہے تو میں یہ عوام کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہ کر آپ مجھے طاقت دے دے انشاءاللہ یہاں میں ودایق ہوتا ہوں تو اللہ کی مدد سے اگر مجھے یہاں پر آپ مدد کرتے ہیں تو میں یا ہماری بائی بہن کو میں طاقت دینے کا ہی بویشہ میں کام کروں گا اور یہاں پر ہماری لنگر سماج کے بھی بائی جو گئے یہاں پر بھی مدیر میں پچھلے میں نے آیا تھا وہاں پر بھی ہم نے انسیوہ کی تھی تو آگے بھی چل کر ابھی کچھ ہوگا تو ہمیں بتائیے کسانوں کے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے کسان کانگریس کمیٹی کی جانب سے ناندر زلے کے متخیر میں زلے ستح پر ایک جلاس کا نقاط کیا گیا جلاس کی صدارت کسان کانگریس کمیٹی کے قومی صدر پرنوجہ نہیں کی جبکہ کسان کانگریس کے ریاستی اور مقام ذمہ داران بھی موجود تھے اس پروگرام کا احتمام متخیر اسمبلی حلقے سے کانگریس کی متوقع امیدوار انجینئر دامینی دھگے نے کیا تھا جلاس میں کسانوں کے مسائل پر مرکزی اور ریاستی حکومت کی ناکام پولیسی کو تنقید کا نشانہ بنا گیا کسان کانگریس کے قومی صدر پرنو جہا نے کہا کہ اگر آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور اس کے تحادی جماعتوں کی حکومت بنتی ہے تو وہ لوگ صدر انتخابات کے دوران کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے میں آپ کو بتاؤں کسان کانگریس کے لقش کے ہمیسہ پریدی کے قریب رہا ہے اور خاص کر کے پچھلے دس سال میں جو کسانوں کے ساتھ دیش میں دردش ہوئی ہے اور سرکار کے کارن ہاتھ ہوئی ہے اس کی وعدہ نہیں کی راہل گاندھی جی ملکار جن کھرگے ہوں یا کانگریس کا ہر کار کرتا وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں جس دن ہماری سرکار بنے گی ہم کسانوں کو ان کا دکار واپس دنائیں گے مالگاؤ شہر میں زیر زمین گٹروں کی پائیپ لائن بچھانے کے لیے پچھلے تین ماہ سے کھدائی کا کام جاری ہے ان کھدائیوں کے وجہ سے تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور شہر کھنڑرات میں تبدیل ہو چکا ہے شہر کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کارپریشن سڑکوں کی مرمت کرے یا نئی سڑکیں بنائے ورنہ جو پی 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 چلو یہاں پہ بہت سارے بزرگ اور بچے لوگ کو بہت زیادہ تکلی پہ کل ایک بچہ یہ پانی یہ زیادہ اتنا گہرہ خدا ہے کہ اس کے اندر تین ٹین کر پانی آئیں گا اس کے اندر تین ٹین کر پانی آئیں وہ حس میں آگر بچہ چلے گیا تو اس کے ذمہ دار کون رہے گا اور مینیجر کو اور ٹھیک دار کو بولت آپ کرے کام کچھ چالو نہیں کام کچھ چالو نہیں ہے اور بچے لوگ کو زیادہ تکلی زیادہ سی زیادہ یہ تقریبا ایک مہنا ہو گیا اور اسکول اور بچے بڑے بزرگ چل پاتے لیکن چھوٹے جو بچے یہ کو کوئی سمجھ نہیں رہی تھی کہ پہ رکھے اور چلے دیکھو یہاں کام چالو ہوا ہے یہ پائپ کا آج سمجھ لوگ ایک مہنا ہو گیا ہے سب جہی لوگ بھی آتے جاتے بہن بیٹی بھی آتی جاتی اور یہ سمجھ لو یہ گلس باغ باغ کھلیل ہیرا پورا گلس یاسین ہنے سب بہت لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور جس کو بہت بری بستی ہے بری بستی بولے جات سمجھ لو سب ملا کے پانچ چھے محلہ آگیا دیکھ لو پانچ محلے میں کتی بستی ہوں گی آپ سوچ لو جہ مہاراشنہ میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا